اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا تھی ایک چیز میں سوچنا سا کہ ایسا مسلمانہ بہت زیادہ مسکنسپشن ہے ایسا اس چیز کی جسلہ بیان کرنے ہیں مغلیہ سلطنت کی ہندوستان بیچ سلطنت عثمانیہ کی جلہ بیان کرنے ہیں بنو میاں نہ دور بنو عباس نہ فاطمی سلطنت ایسا آخریہ کہ ایس سلامی حکومتہ سن ایس سلامی حکومتہ نہیں سن ایس مسلمانہ نہیں حکومتہ سن ایس بادشاہ سی ڈکٹیٹرشپ ملوکیت سی ملوکیت نہ مطلب بڑھا کہ ایک بادشاہ بڑھیا اس اپنے پترہ کی جانشین بنایا او جدو بادشاہ بڑھیا اس موری اپنے پترہ کی بادشاہ بنایا سو ایس خاندانی بادشاہ تھی نظام سی اس کی ملوکیت آیا جانا جیڑے اسلامی حکومتہ سن او خلفاء الراشدین سن خلفاء الراشدین قائم کے تھی ہیں سن عزرت ابو بکر صدیق عزرت عمر فاروق عزرت عام غنی عزرت علی عزت علی تک او جنگیہ حکومتہ سن پیور اسلامی حکومتہ اس تو باد کوئی اسلامی حکومت نہیں سی اگر اس تو باد اسلامی حکومتہ سن تو حضرت امام حسین کربلا نے مقام پر اپنا پورا خاندان اسلام اور حق نہیں خاطر شہد نہیں سے کروانے انہیں اس سے چیز نے خلاف جہاد کی تحصیح یزید نے خلاف سو اونی میں آج کل نے دور چھوی مسلمانہ نہیں حکومتہ یہاں مسلمانہ نے ملک ہے اسلامی ملک نہیں اسلامی حکومتہ نہیں یہ تک قصہ ہے ملک چھوی تو صحیح نہ آئی سکنے کی ایک قانون یا دو قانون یا چار قانون ساں اسلامی قانون نافذ کر رہی وڑی تیسنا مدربہ اسلامی حکومت بنی گیا ہے ہنڈر پرسنٹ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے فرمانا ہے کہ اسلام پورے نے پورے داخل ہو جاؤ این ہی کہ لطا اسلام وچھ رکھو باقی تاڑتو سانا اسلام تو بار ہوئی تاہو اسلام وچھا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ جلہ قانون اسلامی قانون یہ شریعت نافذ ہوسی ہے تو پوری نہیں پوری جو اللہ نے حکم ہے قرآن وچھ اسلام وچھ اوئی نافذ ہوسی ہے آج شریعت صحیح پتہ ہی گوڑی غیر مسلم سمجھنے پتہ نہیں شریعت گردنا کا پڑھائیا آپ نے جنہیں مسلمان ہیں جنہیں شریعت جنہیں نافذ کتی ہوئی طالبان انہیں اپنی ایک انہیں تشریح کیتی ہے کہ اے اسلامی حکومت ہے طیب اردوگان سمجھنا کہ میں کتی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے میں کتی ہوئی ہے باقی عرب جنہیں مسلمانوں کو عمران نے اوہ سمجھنا ہے اسلامی حکومت کا قائم کتی ہے اے مسکنسپشن تو اللہ وکج نہیں اے صرف آپ نے آپ کی خوش کرنے نہیں مترادف ہے کہ اسلامی حکومت اللہ نہ قانون نافذ نہیں کسا ہے بہت